کرم کی ابتدا ہے تو رحم کی انتہا ہے تو شہنشاہ لالاک ہے ہر چیز پہ قادر ہے تو تیری عظمت کمال ہے میں ہوں بے خبر مولا بخش دے مجھے موڑ لے اپنی طرف تو مالک دو جہاں ہے تو خالق کائنات بھی میرے مولا سب کو پالنے والا رازق ہے تو تیری بے نیازی بھی لا جواب ہے مولا اپنے بھرے خزانوں سے ہمیں نوازتا ہے تو تیرے محبوب کا امتی ہمیں یارب محشر میں بھرم رکھ لینا رسوہ نہ ہونے دینا تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ والے حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ اور ایک دودھ دینے والے درخ کا عجیب و غریب قصہ ہے ایسے خوب سے سفر کا ہے یہ حسین واقعہ کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا میں آپ سے گزارش کرتی ہوں اگر آپ نے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفکیشن پر بھی کلک کر دیں اسلام کے حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ اللہ والے حضرت حاجی حافظ سید وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے ولیے کامل تھے ایک بار آپ ذکر و عذکار میں مصروف تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دنیا سے بے خبر اللہ پاک کی تعریف و تذبیح بیان کر رہے تھے کہ یک دم آپ کو ہلکی سی نیند آگئی نیند میں آپ کے پیر و مرشد آپ کے استاد آئے وہ آپ سے فرما رہے تھے پیارے وارث پاک اٹھئے اور دنیا کی سیر کریں اللہ پاک کی بنائی کوئی دنیا کو دیکھیں اور جہاں جہاں دین اسلام کے پھیلانے کا حکم ہوتا ہے وہاں جائیں لوگوں کو سکون کی دنیا میں لے کر آئیں انسانیت کی خدمت کریں اور جب یہ آیت پڑھی تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا یہ آیت سننے کی دیر تھی کہ آپ کی آنکھ کھلے اشارہ مل گیا تھا اب آپ کا دل مہا نہیں لگتا آپ نے رختے سفر باندھا اور دنیا کے شور و غل سے دور منزل کی طرف چل پڑے خوب سیر و سیاحت کی آپ رحمت اللہ علیہ جنگلوں بیابانوں اور پہاڑوں میں کھونتے اور اللہ پاک کی قدرت کے نظارے کرتے اور وہی پر نماز پڑھتے ذکر و اذکار کرتے آپ کے ساتھ آپ کے خاص مردین تھے جو آپ کے شاگرد ہوا کرتے آپ رحمت اللہ علیہ جہاں جہاں جاتے وہ بھی تبلیغ دین کے لیے آپ کے ساتھ چل پڑتے آپ رحمت اللہ علیہ جہاں پر رکھتے وہاں اللہ پاک کے دین کو عام کر کے آگے بڑھ جاتے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا ایک بار ایسا ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ تبلیغ دین کے لیے سیر و سیاحت فرما رہے تھے اور پیدل سفر کرتے جا رہے تھے آپ کے ساتھ آپ کے خاص مردین یعنی شاگرد تھے کئی بہنوں کے سفر کر کے آخر یہ قافلہ جو حق پر چلنے والا تھا پہنچا ایک ایسے جنگل میں جو بہت گھرا تھا اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا وہاں پر اور جہاں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہاں پر کوئی عام انسان نہیں آسکتا نہ وہ ٹھہر سکتا ہے یا تو وہ شکاری ہو یا پھر بہت بڑا کوئی طاقتور انسان ہوگا تو بس سکتا ہے لیکن آپ تو اپنے مردین کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے دین کی پرچار کے لیے اللہ کے حکم سے آپ کے شاگرد ڈڑنے لگے کہ حضرت یہ ہم سفر کرتے کرتے کہاں آگئے ہمیں تو لگ رہا ہے کہیں یہاں کے درندے ہم پر حملہ نہ کر دیں ابھی آپ مسکر آ کر جواب دینے والے ہی تھے کہ وہاں سے ایک آدمی کا غزر ہوا اس نے کہا کون ہو تم لوگ اجنبی لگتے ہو یہاں پر کیوں آئے ہو کیا جانتے نہیں ہو کتنی خطرناک جگہ ہے یہ یہاں سے کوئی زندہ نہیں جا سکتا پر جیسے ہی اس کی آپ کے چہرے پر نظر پڑی وہ ایک دم رک گیا اس کے دل میں آپ کی محبت آگل اس نے کہا آپ تو کوئی درویج بزرگ لگتے ہیں آپ کی نورانی چہرے کو دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوتا ہے آپ آگے مت جائیے کیونکہ یہاں پر تو جنگلی جانور بڑے خطرناک درندے رہتے ہیں اور اگر آپ ان درندوں سے بچ گئے تو یہاں کے جنگلی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ انسانوں کا شکار کرتے ہیں اور انہیں مار کر کھا جاتے ہیں وہ بہت ہی برے لوگ ہیں آپ فرمانے لگے ہم اللہ کی سوا کسی سے نہیں ڈرتے اگر اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے کہ یہ سفر اگر ہمارا آخری سفر ہو تو ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا اور اگر اللہ پاک نے چاہا کہ ہم اسلام کے خدمت کریں تو جو کام یہاں کرنے آئے ہیں وہ کر کے جائیں گے یہ کہہ کر آپ اپنے مردین کے ساتھ آگے بڑھ گئے وہ جنگل بہت بڑا تھا آپ چلتے جا رہے تھے پھر آپ نے کہا ہمیں تھوڑے در یہاں رکھ کر نماز پڑھ لینی چاہیے پھر آپ نماز میں مشہور ہو گئے اور کافی دیر تک قیام کیا پھر سجدے میں چلے گئے آپ کی ہستی معمولی انسانوں جیسی نہیں تھی کہ دو سجدے کر کے تھک جاتے ہیں اللہ والوں کی نمازیں بھی نمازیں عشق ہوتی ہیں اللہ کی محبت میں ڈوب کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ کہلاتی ہے اصل نماز نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی حفاظت کرنا اور جس کام کے لئے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے اس کام میں ہمیں سرخرو کرنا پھر آپ نے اپنے ساتھے کو حکم دیا کہ چلو آگے بڑھتے ہیں آپ لوگ پیدل سفر کرتے جا رہے تھے وہاں کے درندے تو آپ تک کہاں پہنچتے اور کہاں آپ پر آ کر وار کرتے وہ تو آپ کے قدموں کی حیبت سے تھر تھر آ رہے تھے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اللہ والے وارث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ انہیں دور سے ایک بستی دکھنے لگی نزدیک آئے تو وہ بہت بڑی بستی تھی وہاں پر چھوٹی چھوٹی جھوپیاں بنی ہوئی تھی اللہ کا نام لے کر آپ اس بستی میں داخل ہو گئے جو دیکھا تو وہاں پر مرد اور عورتیں کھڑے ہوئے تھے وہ سب عجیب سے لباس پہنے ہوئے تھے ان کی شکلیں بہت حیوتناک تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے غور کیا تو وہ ایک بڑے سے سوکھے پیڑ کے چاروں طرف اس کو گھیر کر کھڑے تھے ہاتھ جوڑ کر اس کی پوجا کر رہے تھے پھر جب اپنی دعائیں مانگ لی تو اس اپنے ایک ساتھ سرزمین پر سجدے کے انداز میں رکھ دیا ان کے ایک سردار تھا اس نے اشارے سے عجیب سی آواز نکالی تو سب نے سر اٹھا لیا سب رو رو کر کچھ کہہ رہے تھے جیسے بھیک مانگ رہے ہوں آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھوں کے ساتھ وہیں کھڑے تھے اس سردار کی نظر جو ہی آپ پر پڑی تو وہ غصے میں آگے بڑھا اور اپنی زبان میں بولنے لگا اللہ والے وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے شاگر تو ان کی عجیب زبان نہ سمجھے پر آپ کو علم تھا وہ کیا بول رہا ہے آپ نے فرمایا دیکھو ہم جنگل سے ادھر آنکلے ہیں اور دیکھا کہ یہ انسانوں کی بستی ہے تو ہم یہاں پر آگئے ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے نہ تم سے لڑنے آئے ہیں ہم تم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ تم اس پیڑ کے آگے سجدہ کر رہے ہو یعنی سر جھکا رہے ہو آخر ایسا کیوں کر رہے ہو تو وہ بولا آپ لوگ نہیں جانتے یہ ہمارا مقدس پیڑ ہے اور اس کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں چونکہ یہ ہماری سب پاہشوں کو پورا کرتا ہے پر ابھی بہت سال ہو گئے ہیں اور یہ دن بہ دن سوکتا جا رہا ہے اگر یہ سوک گیا نہ تو پھر ہم سب کی موت ہو جائے گی یہ بہت پرانا پیڑ ہے اور اس کے آگے جو بھی مانگو وہ ملتا ہے نہ جانے کیوں یہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے ہم اپنے خدا کو منا رہے ہیں اور یہ عبادت چھ مہینے سے چل رہی ہے لگتا ہے آپ لوگ بھی یہاں پر اپنی دعائیں مانگنے آئے ہو اس انسان کی بات سن کر آپ رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا نہیں ہم یہاں پر اپنی دعائیں مانگنے نہیں آئے بلکہ تم سب کو سیدھا رستہ دکھانے آئے ہیں تو وہ کہنے لگا کیسا سیدھا رستہ ہم تو رستے پر ہی چل رہے ہیں اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ ہمارا مزاق بنا رہے ہو ہمارے خدا کے ساتھ گستاخی کر رہے ہو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ پیڑ تمہارا خدا نہیں ہے خدا تو وہ ہے جس نے اس پیڑ کو بنایا اسے اٹھایا اسے اگایا اور اس سے تمہیں پھل ملتا ہے بھلا یہ پیڑ جو کہ خود اپنے آپ کو بنا نہیں سکتا تمہاری مراد کیسے پوری کرے گا یہ بات سن کر وہ سردار غصے میں آگیا اس نے کہا آپ نے ہمارے مقدس پیڑ کے ساتھ گستاخی کی ہے ہمارے بزرگ بھی اس کو خدا مانتے آئے ہیں اور آپ ہمیں سکھا رہے ہو کہ کس کو مانے کس کو نہیں اسی دم آپ کے ایک شاگرد نے کہا حضرت میرا حلق خوشک ہو رہا ہے سوک رہا ہے یہاں بہت شدد والی گرمی ہے ایسا نہ ہو کہ پانی نہ ملنے پر میں یہاں پر اپنی جان دے دوں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گھبرا نہیں میں ان سے پانی مانگتا ہوں بہت آرام اور بہت سکون سے آپ نے ان لوگوں کی طرف ہاتھ کا اشارہ کے اور گہا ٹھہر جاؤ غصہ مت کرو سبر سے کام لو ذرا تم میری بات کو سن لو وہ لوگ رک گئے آپ نے فرمایا میرا یہ ساتھی پیاس سے بہت بحال ہو رہا ہے تم کیا پانی لاسکتے ہو وہ کہنے لگے حیرت کی بات ہے ایک تو آپ اتنی دیل سے ہمارے اس پیڑ خدا کو نجانے کیا کہہ رہے ہو بہت پیاس لگ رہی ہے نا چلو ایسی چیز دیتے ہیں جس کو پینے کے بعد آپ سب کو سکون مل جائے گا آپ کی نورانی چہری کی طرف وہ سردار بھور کر دیکھ رہا تھا پھر اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا ہے ادھر آؤ اس پیڑ کی لکڑی پر تلوار چلاو وہ پیڑ کا خاص حصہ تھا جہاں سے زہر جیسی سفید چیز نکلتی تھی ان میں سے ایک آدمی نے پیڑ کے اس حصے پر تلوار چلائی جس سے سفید رنگ کی گاڑی گاڑی کوئی چیز نکلی سردار نے اسے پیالے میں لیا اور آپ کے ساتھیوں کو پینے کے لیے دیا ساتھی کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا وہ کیا کرے اور کیسے بچے کھا لیتے تو جان سے جاتے وہ سب جنگلی بستی والے ایک ساتھ ہم آواز ہو کر کچھ بولنے لگے کہ بستی گوچتی جا رہی تھی سردار نے کہا لو پیو یا کھاؤ جو بھی کرو ہمیشہ کے لیے بھوک پیاس ختم ہو جائے گی اس کے بعد شاید ہمارا پیڑ پہلے جیسا ہرہ بھرہ ہو جائے آپ کا وہ شاگر سفید رنگ کے اس زہر کے پیالے کو پکڑے آپ کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر بے انتہا گھبراہت تھی آپ رحمت اللہ علیہ اسی سکون کی حالت میں تھے آپ نے فرمایا کیا ہوا موت کا ڈر ہے گھبرا رہے ہو کہ کچھ ہو جائے گا تو وہ کہنے لگا ہمارے ساتھ آپ ہیں ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے آپ ہمارے رہنما ہیں ہمارے مرشد ہیں لیکن حضرت میں یہ سوچ رہا ہوں کہیں یہ چیز حرام تو نہیں ہے اور اسلام میں حرام چیز کھانا یا پینا کتنا بڑا گناہ ہے آپ فرمانے لگے اے بستی والو مجھے تھوڑا وقت دو میں یہاں پر دو رکعت نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہم کو یہ سفید چیز کھلا دینا یا پھلا دینا تب تک میرا یہ شاگر اس سیز کو چکے گا نہیں کیا تم لوگ اس بات کی اجازت دیتے ہو سردار کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو پھر آپ رحمت اللہ علی نے پاک مٹی سے تیمم کیا یعنی وضو بنایا اور پھر وہی پر نفل نماز پڑھنے لگے آپ کے نماز ہمیشہ کی طرح بہت طویل یعنی لمبی تھی پھر آپ نے بہت دیل تک وظیفہ پڑھا اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا کر اب آپ دعا مانگنے لگے جب دعا بھی آپ نے مانگ لی پھر اس کے بعد آپ اٹھے اور فرمانے لگے لاؤ یہ پیالہ لے کر رہا سردار ہستے ہوئے اپنے اس ساتھی سے کہنے لگا جاؤ ان کے شاگرد کو یہ پیالہ دے دو تاکہ اس کی پیاس ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بج جائے وہ شاگرد آپ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا آپ نے اسے کہا گھبراؤ نہیں اس نے اس سفید چیز کو چک لیا لیکن وہ اس قدر کڑوی تھی کہ اسے مزید پیا نہیں گیا سردار حیران تھا کہ ایسے کچھ ہوا کیوں نہیں وہ ایسا زہر تھا کہ جو زبان پر رکھتے ہی انسان کی جان نکال دیتا تھا لیکن شاگرد تو وہاں پر صحیح سلامت کھڑا تھا پھر آپ نے فرمایا لاؤ ہمیں تلوار دو تلوار آپ کے ہاتھ میں دی گئی آپ نے اللہ پاک کا نام لیا پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے درخت کے اسے حصے پر آپ نے تلوار چلائی جہاں سے ان لوگوں نے اس سفید گاڑی چیز کو نکالا تھا جسے وہ زہر کا نام دے رہے تھے جیسے ہی وہ تلوار اس پیڑ کی شاک پر پڑی وہاں سے وہ سفید گاڑی چیز نہیں بلکہ دودھ بہنے لگا دودھ ایسے نکل رہا تھا جیسے گائے کے تھن سے دودھ نکلتا ہے ایسے بہنے والا کہ جس کو آرام سے سہر ہو کر سبت پی سکیں وہ دودھ بہتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ درخت جو پہلے مرجھا کر ختم ہونے والا تھا اب ہرہ بھرہ ہونے لگا یہاں تک کہ اس میں ہرے ہرے پتے لگ گئے اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک پیالہ منگوا کر اس میں اس دودھ کو بھرا اور اپنے اس شاگرد کو کہا اس کو پی لو شاگرد نے اس دودھ کو پیا اس کے بعد آپ کے تمام مریدوں نے اس تازے بیٹھے شفاب دودھ کو مزے سے پیا اور پیتے ہی جا رہے تھے پھر اس کے بعد آپ کو سردار کی طرف بڑے اور کہا یہ پیڑ اگر خدا ہوتا تو کیا سوک رہا ہوتا تو کیا ختم ہو رہا ہوتا مرجھا رہا ہوتا میرے رب تو وہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ وہ ختم ہو سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے نہ اس کی کوئی حفاظت کرتا ہے بلکہ وہ سکتا حفاظت کرنے والا ہے اس کی کرم سے اسی کی عطا سے یہ پیڑ بھی یہاں اگا ہوا ہے اور اسی کی مہربانی سے دوبارہ یہ ہرہ بھرہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اسی نے اپنے فضل و کرم سے اس میں سے دودھ کی نہر جاری کر دی ہے اب تم لوگ بھی اس دودھ کو پیو اس کے بعد اس بستی کے ہر انسان نے باری باری اس میٹھے دودھ کو پیا اور وہ دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا پیڑ سے دودھ اس طرح نکل رہا تھا کہ سب لوگ اپنے پیالے بھرنے لگی اور اپنے گھر لے کر جانے لگی آپ کی برکت سے وہاں پر جتنے بھوکے پیاسے تھے ان کے پیڑ بھی بھر گئے کہا تو اس بستی میں پانی کی ایک بون نہیں ہوتی تھی لیکن اللہ پاک نے باریس پاک رحمت اللہ علیہ کی برکت سے وہاں پر دودھ کی نہر جاری کر دی اور وہ پیڑ دودھ دینے والا پیڑ کہلانے لگا وہ مقدس پیڑ ہی بن گیا لیکن اب وہ خدا نہیں تھا بلکہ خدا کی ایک مخلوق تھا ایک اللہ والے نے اللہ پاک کی مدد سے یہ کارنامہ کر دکھایا تھا پھر آپ رحمت اللہ علیہ وہاں پر کچھ دن ٹھہرے اور تبلیغ دین شروع کی ان سب نے ایک ساتھ کلمہ پڑھ لیا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں لباس پہننے اور اورنے کا سلیقہ سکھایا جب وہ لوگ اچھی طرح اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ ہی ہو تم لوگ اسلام کو سمجھ چکے ہو باہندہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکانا سوائے اللہ پاک کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اب ہم رخصت چاہتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے سفر پر رمانہ ہو گئے اور یہ مبارک سفر جاری رہا